اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں اس کے مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے شہر کی دیواروں کے اوپر سے سلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل سلیب کسی ہے اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ بتائے پھر محاصرے کے مطالق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سبی شک ہو تو وہ رفع کرے اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے مانی کیوں نہ ہو پوچھ لے جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتے ہیں سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراں داخل ہو جانا چاہیے معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلع فتح کرتا آ رہا ہے اس لیے وہ بیت المقدس پر جلغار کو التوہ میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا اس نے کہا خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ میرے رفیقوں انہوں نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا ہتین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہیں تھی انہیں دوہرانہ ضروری سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلع مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کریں پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے سلیبی تلسماتی حسن اور نازو ادا اور چرب زبانی کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں وزیروں فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے سلیبیوں نے تخریبکاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفحہ میں داخل کیا ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے علی بن سفیان غیاس بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جانفیشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاس پر دشمن کا مقابلہ کیا میرے ہاتھوں تجربکار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے بغاوتیں ہوئیں اور ہم نے دبائیں دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریبکاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے تم بھولے نہیں ہوگے کہ پانچ سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجا ہوا تھا رجنال شہزادہ ارنات مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین لولو کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبا بنانا ہے ہمارا مقصد دشمن کے مقاصد اور عظائم کو تباہ کرنا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظریں ہم پر لگا دی ہیں خداِ ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے ذرا غور کرو ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا آہ میرے رفیقو سولہ ہجری کا ربی الاول یاد کرو جب عمر بن العاس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خالیفہ تھے وہ بیت المقدس گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے ان سب نے مسجد اقصہ میں نماز پڑی تھی اور اس نماز کی ازان بڑی مدت بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے انہوں نے آزان دینی چھوڑ دی تھی لیکن مسجد اقصہ میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ بلال مسجد اقصہ اور بیت المقدس کے درو دیوار نے بڑی لمبی مدت سے آزان نہیں سنی آزادی کی پہلی آزان تم نہ دوگے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی اور جب انہوں نے کہا کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو مسجد اقصہ میں سب کی دھاڑے نکل گئی تھی میرے عزیز دوستو ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصہ آزان کو ترس رہی ہے نوے برسوں سے اس عظیم مسجد کے درو دیوار کسی معزن کی راہ دیکھ رہے ہیں یاد رکھو مسجد اقصہ کی آزانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں سلیوی ان آزانوں کا گھلا گھونٹ رہے ہیں اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو ہم کوئی عام سی جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو عمر بن علاس اور ان کے ساتھیوں نے لکھا اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشہ باب پر سیاہی پھیر دی تھی اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر آ کر پھول چڑھایا کریں تو تمہیں بیت المقدس میں یہ ممبر رکھنا ہوگا جو بیس سال گزرے نور الدین زنگی مرہوم و مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا انہوں نے یہ ممبر سب کو دکھایا اور کہا یہ ممبر مرہوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہیں ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی دو سو بیٹیوں کو ساتھ لائی ہے کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیسہ نہ مر جائے کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے اور ہمیں سب یاد رکھیں کہ ہماری اس قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں یاد رکھو میرے رفیقو قوم کی بیٹی اور قوم کے شہید کو فراموش کر دینا یعنی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے اور اس کی لوحے تقدیر پر عمر بھر کی لانت لکھتی جاتی ہے یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم روز قیامت لانتیوں میں اٹھائے جاؤ گے یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا سلطانہ یوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کے عادی نہیں تھے لیکن قاضی بہاودین شداد اور اس دور کے وقائے نگاروں کی غیر مطبوع تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھے کہ جب بھی اس کا ذکر آتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھنسے مارنے لگتے اور بیچینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتے تھے اس آخری جنگی اجلاس میں انہوں نے سالانوں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے الفارس نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں میرے جاسوس چھوٹی بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروت میں وہاں جاتے رہتے ہیں ٹائر اور اس سے آگے سلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے اور سلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں جتنی دور تمہارے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر جا سکتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم میں سے کسی کے بھی دل میں ڈر نہیں الفارس نے کہا بحری چھاپا مار اس حد تک تیار ہیں کہ بحری جنگ کے دوران وہ چھوٹی کشتیوں میں دشمن کے جہازوں کے قریب جا کر ان میں سراخ کرنے اور ان پر آگ پھینکنے کو تیار ہیں بشرتے کے جنگ رات کو ہو سلطان ایوبی نے کہا دن کے وقت کسی چھاپا مار کو سمندر میں نہ اتارنا جوش میں آ کر جانے ضائع ہوں گی محتاط رہنا الفارس جس طرح تم ماہیگیروں کے بحروب میں اپنے جاسوس تائر تک بھیجتے ہو اسی طرح دشمن کے جاسوس تمہارے جہازوں کے قریب آتے ہوں گے اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تاکہ اچانک حملے کی صورت میں سب گہرے میں نہ آ جائیں انہیں اس طرح پھیلا کر رکھو کہ دشمن کو گہرے میں لے آ سکو آپس کا رابطہ دن میں جھنڈیوں اور رات کو بتیوں سے رکھو جب الفارس سلطان ایوبی سے رخصت ہوا سہر کا وقت ہو گیا تھا وہ نماز کے لیے وہیں رک گیا الفارس اسے اپنے قریب آواز سنائی دی اس نے دیکھا وہ انٹیلیجنس کا کمانڈر حسن بن عبداللہ تھا اس نے الفارس سے ہاتھ ملا کر پوچھا مبارک ہو بھائی ایک ہی بار دو لڑکیوں سے شادی کر لی ہے دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ مروانے کا ارادہ ہے اوہ حسن الفارس نے اندھیرے میں اسے پہچانتے ہوئے کہا وہ تو یار پناہ گزین لڑکیاں ہیں یہی ساحل پر چھپی ہوئی تھی خانہ بدوش ہیں کہتی تھی ان کا سارا قبیلہ جنگ کی زد میں آ کر گھوڑوں تلے کچھلا گیا ہے اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ دو لڑکیاں زندہ رہیں اور ساحل تک پہنچ گئیں حسن بن عبداللہ نے کہا سلیبیوں نے باقی سب خانہ بدوشوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالا اور اتنی زیادہ خوبصورت دو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا سمندر میں رہ رہ کر تم خشکی پر رہنے والے انسانوں کی فطرت کو شاید بھول گئے ہو الفارس ہنس پڑا اور بولا حسن بھائی جاسوس ہی کرتے کرتے تم اب چیلوں اور کبوں کو بھی سلیبیوں کے جاسوس سمجھنے لگے ہو تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکیاں دشمن کی جاسوس ہوں گی ہو سکتی ہیں حسن نے کہا تم کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہو الفارس ان لڑکیوں کو ٹائر کے قریب ساحل پر اتار لاؤ اجنبی لڑکیوں کو جہاز میں رکھنا مناسب نہیں یہ نیکی نہیں ہوگی کہ انہیں میں مصر لے جا کر ان کے ساتھ شادی کرلوں الفارس نے کہا یا ایک کے ساتھ شادی کرلوں اور دوسری کی شادی کسی اور اچھے آدمی سے کرا دوں لڑکیاں غریب ہیں انہیں ساحل پر اتار دیا تو تم جانتے ہو کہ سلیبی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہو سکتا ہے وہ سلیبی ہی ہوں حسن بن عبداللہ نے کہا سنو الفارس تم بچے نہیں ہوں معمولی سپاہی بھی نہیں ہوں بحریہ کے تجربہ کار کمانڈر ہو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فرصت کا سارا وقت ان لڑکیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہو ہزار قسمیں کھاؤ میں نہیں مانوں گا کہ تم نے انہیں پاک صاف اور نیک لڑکیاں بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اگر تمہیں دھوکہ نہ دیں تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو حسین اور جوان عورت کا جادو فرائض سے گمرا کر دیتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے الفارس ان لڑکیوں کو کہیں چھوڑ آؤ اگر میں نے تمہارا کہا نامانا تو تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکیاں کیسی ہیں حسن بن عبداللہ نے کہا اگر مشکوک ہیں تو میں انہیں تمہارے جہاز سے اتروا کر اپنے پاس بلالوں گا مگر میں تم پر چھوڑتا ہوں ہم پرانے دوستیں تم خود ہی کوشش کرو کہ میں فرض کی ادائیگی میں دوستی کو قربان نہ کر دوں مجھ سے کسی بےہدگی کی توقع نہ رکھو حسن الفارس نے کہا تم دوستی کی بات کرتے ہو میں تو فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا یہ لڑکیاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی مجھے ان پر ذرا سب ہی شک ہوا تو انہیں ساحل پر اتار دوں گا زندہ سمندر میں پھینک دوں گا واپس کس وقت جا رہے ہوں حسن بن عبداللہ نے پوچھا نماز پڑھ کر کچھ دیر سوں گا بہت تھک گیا ہوں الفارس نے کہا پھر چلا جاؤں گا شام تک کشتی جہاز تک پہنچا دے گی الفارس سے فارغ ہو کر حسن بن عبداللہ اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کے محکمے کے آدمی رہتے تھے ان میں سے ایک کو باہر بلا کر اس نے کہا کہ الفارس بیدرون کا جہاز فلا مقام پر لنگر انتاز ہے وہ کشتی میں جہاز تک جائے اور الفارس کے نائب رعوف کرد سے کہے کہ اسے حسن بن عبداللہ نے بھیجا ہے رعوف کرد کے نام حسن نے پیغام دیا کہ اس آدمی کو کسی ڈیوٹی پر لگا لے اسے دونوں لڑکیوں کے مطالق معلوم کرنا ہے کہ جہاز میں ان کی کوئی درپردہ سرگرمی تو نہیں ہے اگر ہے تو لڑکیوں کو جہاز سے ہٹا کر اپنے پاس بولا لیا جائے حسن بن عبداللہ نے اپنے اس آدمی کو ہدایت دی اور ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دیا ہوا کا رخ بڑا اچھا تھا اور ہوا تیز تھی کشتی جلدی جہاز تک پہنچ گئی جہاز کا رسہ لٹکا کر اس آدمی کو اوپر کر لیا گیا وہ رعوف کرد سے ملا اسے پیغام دیا اور اپنا مقصد زبانی بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ تجربہ کار جاسوس ہے رعوف کرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ آدمی اچھا نہیں لگا لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں اور ایک جاسوس کی ریپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دی جا سکتی ہے چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر توازو کی آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں جاسوس نے روف کرد سے پوچھا ان کے مطالق آپ کو ذرا سے بھی شک ہے تو بتا دیں ہم انہیں اسقالان تفتیش کے لیے لے جائیں گے میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی روف کرد نے جواب دیا زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں روف کرد کو فوراں فلوری کا خیال آ گیا تھا اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو روف کرد کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ چھے جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے مگر فلوری نے گدشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے روزی ان کی ہمراز تھی اب روف کرد کسی قیمت پر فلوری سے جدہ نہیں ہونا چاہتا تھا اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے جاسوس نے کہا الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہوں آپ نے حکم پڑھ لیا ہے میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائز کے اوقات میں مہو ہے تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا اگر الفارس کو پتا چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا یہ جنگی جہاز تھا جس میں جہاز کا عملہ بھی تھا اور اس میں بحری لڑائی کی تربیہ تیافتہ بری فوج بھی تھی جہاز کی صفائی وغیرہ کھانے پکانے اور دیگر کاموں کے لیے فوجی ملازم بھی تھے وہاں ایک آدمی کا اصل روپ چھپائے رکھنا مشکل نہ تھا الفارس کمانڈر تھا وہ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں اور سپاہیوں میں سے کسی کو الگ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا روف کرد جگہ گھم پھر سکتا تھا مگر روف کو یہ شخص بلکل پسند نہیں آیا تھا جاسوس نے اسی روز دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا اور اس نے اسی روز روف کرد سے کہہ دیا یہ لڑکیاں خانہ بدوش نہیں اور یہ مسئیبت زیادہ بھی نہیں مجھے شک ہو گیا ہے اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں روف کرد نے کہا مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہوا آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے جاسوس نے کہا ٹھنڈے علاقوں کی خانہ بدوش عورتوں کے رنگ ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہوتا اور ان میں یہ نفاست اور نذاکت نہیں ہوتی محترم ہماری جنگ ایسی ہی لڑکیوں سے رہتی ہے یہ لڑکیاں یہاں نہیں رہیں گی کچھ دن دیکھ لو روف کرد نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی مسئیبت زدہ ہوں اور تم نے کسی اور مسئیبت میں ڈال دو ہاں جاسوس نے کہا میں جلد بازی نہیں کروں گا کچھ دن دیکھ کر یقین کروں گا سلطان ایوبی نے اپنے سالانوں سے ٹھیک کہا تھا کہ بیت المقدس میں جو سلیبی جرنیل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسلامی فوج بیت المقدس پر آ رہی ہے ادھر جب سلطان ایوبی اپنے سالانوں کو آخری ہدایات دے رہے تھے ادھر بیت المقدس میں سلیبی ہائی کمانڈ اپنے جرنیلوں کو محاصرے میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی ہم صلاح الدین کو راستے میں نہیں روکیں گے ان کا کمانڈر انچیف کہہ رہا تھا بے شک اس کی فوج تعداد میں کم ہے لیکن اسے اسلیہ اور رسد کی کوئی پریشانی نہیں اس کے امدادی انتظامات مضبوط اور قابل اعتماد ہیں اسے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے دو ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک اور دیگر سامان موجود ہیں اگر محاصرہ طویل اور خوراک کم رہ گئی تو ہم مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے اس سے خوراک بجے گی اور کھانے والے بھی کم ہو جائیں گے مجھے سب سے زیادہ بھروسہ نائٹوں پر ہے انہیں باہر نکل کر حملے کرنے اور واپس آنا ہے میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ محاصرہ ناکام رہے گا آپ نے فوج کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا ایک جرنیل لگا سرد پڑ گیا ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان پر صلاح الدین ایوبی کی فوج کا خوفتاری ہو گیا ہے تازہ دم دستے وہیں ہیں جو شہر میں موجود رہے ہیں میدان جنگ میں نہیں گئے ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے کمانڈر انچیف نے کہا پادری فوج میں گھومنے پھرنے لگے ہیں وہ سپاہیوں کو انجیل کے حوالے دے کر ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ اسلامی فوج کو شکست دینا کیوں ضروری ہے اور یہ مذہبی فریضہ ہے اگر جرنیل اور دیگر کمانڈر اسے مذہبی جنگ سمجھ کر لڑیں گے تو سپاہی بھی مذہبی جوش و خروش سے لڑیں گے اگر ہم بیت المقدس کی جنگ ہار گئے تو بہرہ روم بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پکا ہے جسے وہ ایمان کہتا ہے ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے متی ہو گئے ہیں ہم نے اپنے بیٹیوں کی عصمتوں سے اس کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی بطریقِ عاظم جو وہاں موجود تھا بولا آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے جن کے مطالق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئی ہم اپنی ان بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے انچے درجے کے حاکموں کی بیویاں بننا اور شہانہ زندگی گزارنی تھی مگر انہوں نے اپنا آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا اور وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ظلیل و خار ہوئیں مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کروائی مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے ایک ہی حکمران کے اہم حاکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن کر دیا صلیب کے جرنیلو یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذہنی آیاشی اور جنسی جذبات پرستی پیدا کر دو اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور ذرو جواہرات کی حوث میں مبتلا کر دو مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا اور دلیر سپاہی ہے جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ جیسے وہ جہاد کہتے ہیں کہ جتنا جنون مسلمانوں میں ہے اتنا ہم میں نہیں ہے جتنے عالی جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے یہ ان کی روایت ہے اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی اسلام یورپ تک گیا ہے ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا وہاں کے بعض جرنیل اب بھی مسلمان ہیں ہندوستان کے مشرق میں بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی آپ یہ دوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے یہ دوسرے طریقوں سے روکا جائے گا ہمیں اسلام کے اسی مرکز کو جسے مسلمان خانہ کعبہ کہتے ہیں مردہ کرنا پڑے گا بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان